محترم حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا دامن مغفرت بہت ہی وسیح بڑا معاف فرمانے والا ہے اس کائنات کی تخلیق اور انسانوں کو بنایا جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا ایک مظہر ہے اس کا مینیفریسٹیشن سورہ زمر جو قرآن مجید کی انچالیسویں تھرٹی نائنت سورت ہے اس کی آیت نمبر ترپن اور چون میں وہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَخْنَتُمْ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَعَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ سُمَّلَا تُنْسَرُو ترجمہ اس کا سماعت فرمائیے اے نبی میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانب پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے پلٹاؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے دو آیتیں ہیں اور اس میں جو پہلی آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ اے میرے نبی میری طرف سے بندوں سے کہہ دو کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے گناہ کیے ہیں گناہوں پر گناہ کیے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہے ہی بڑا مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صوبان حضور کے صحابی انہوں نے اس بات کو روایت کیا ہے اور مسند احمد میں حدیث آتی ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اس کے بدلے میں اگر مجھے دنیا جہان کی نعمتیں مل جائیں دولت مل جائے تو اس سے بھی زیادہ یہ آیت احم کتی پیاری بات بتا رہا ہے ہمارا رب رحیم و کریم انسان غلطیاں کرتا ہے غلطی کرنا انسان کی فطرت ثانیہ ہے غلطیاں کرتا ہی ہے غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہے ٹھوکر کھاتا ہے پھر چلتا ہے اسی طریقے سے غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے تو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ لا تقن تم رحمت اللہ یقین اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی رحمت کا کوئی چھوڑ نہیں ہے کوئی کنارہ نہیں ہے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے آپ ذرا غور کیجئے ایک آدمی آپ کا ملازم ہے کوئی غلطی کرتا ہے معاف کر دیتے ہیں پھر غلطی کرتا ہے معاف کر دیتے ہیں دو چار بات کے بعد آپ اس کو معاف نہیں کریں گے یہ ایک آدمی آپ کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے آپ دیتے ہیں اچھا خاصہ دیتے ہیں پھر آتا ہے پھر آتا ہے پھر آتا ہے بیزار ہو جاتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں کبھی بیزار نہیں ہوتا ہے سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے چنانچہ نبی کریم صاحب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا اللہ شرک کو بھی ماف کر دیتا ہے حضور تھوڑے دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا ہاں شرک کو بھی ماف کر دیتا ہے کتنے لوگ ہیں جو شرک کا شکار ہو گئے تھے شیطان کے پھندوں میں فز گئے تھے بغاوتیں کی تھیں زیادتیاں کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ماف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مدینہ کے آخری دور کا خصہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے خدمت میں تشریف لائے اور خالد بن ولید وہ شخصیت تھے اسلام کے شدید مخالف تھے جنگ اہد میں جو شکست بھی انہی کے وجہ سے بھی تھی ان کی سٹیٹیجی کے وجہ سے وہ جب حضور کی خدمت میں آئے اسلام خبول کرنے کے لئے اور بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا گیا تو حضور کا ہاتھ بڑھا ہے حضرت خالد بن ولید نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک شرط کیا ہے شرط تمہاری یا رسول اللہ میرے سارے گناہ ماف ہو جائیں فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جانتے نہیں ہو کہ جب ایک آدمی شرک سے توبہ کر کے اسلام کے دامن رحمت میں اور اگر آپ صحیح بھی ایمان ہیں آپ کے ماباب صحیح بھی ایمان ہیں اور اب تک آپ کی زندگی گناہیں کے صحیح میں گزری ہے گناہ پہ گناہ کیا اپنے زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس میں ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو ماف فرما دیتا ہے کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے تو ہمیں اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے کسی شاعر نے کہا ہے فارسی کا شیر ہے این درگہ ما درگہ نومیدی نیست سو بار اگر توبہ شکستی وازا میری درگاہ میرا دربار یہ نومیدی کا دربار نہیں ہے سو بار بھی اگر تُو نے توبہ توڑ دی ہے تو کوئی بات نہیں اب بھی لوٹ کرا اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وَمَنْ يَقْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہ ہم کو معاف کر سکتا ہے اسی کے تو بندے ہیں اسی کا تو گناہ کیا ہے اسی کی تو نافرمانی سرزد ہو گئی ہم سے اب کون سو در مل جاؤں مَاوَا جہاں ہمیں لوٹنا ہے جو ہماری پناہگاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اگر ہم اللہ سے دور چلے گئے تھے تو اللہ سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے سچی توبہ پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے وَأَنِبُواْ إِلَا رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف لوٹاؤ متوجہ ہو جاؤ اور پھر اس کے فرما بردار بن جاؤ مِنْ خَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کا عذاب تبہ پکڑ لے پھر کہیں سے تمہاری کوئی مدد نہ ہو سکے آخر ہوتے 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 ایک ایسا مرحل آتا ہے گناہ پر گناہ غلطی پر غلطی بغاوت پہ بغاوت تب سارے دروازے یہ کے بعد دیگرے بند ہوتے ہوتے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے پھر اون نے ہی کیا تھا نا مسلسل سرکشی کا رویہ اختیار کیا اللہ کے حکم کے آگے چھکا نہیں اپنی دولت پر طاقت پر شوقت پر فوجوں پر خزاروں پر اس کو غرور تھا اور جب ڈوبنے لگا تب کہا اے اللہ مجھے بچا لی میرے اللہ اب میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں آمنتو بے ربی موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون جس خدا پر ایمان لائیں اس پر میں ایمان لاتا ہوں اللہ نے کہا کہ نہیں آل آن اب نہیں اب تجھے بچایا نہیں جائے گا تو میرے بھائیو اور دوستو ایک طرف ہم خود اللہ کی طرف واپس لوٹ کر آئے اور دوسری بات یہ ہے اللہ کی کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندے سات سو اسی کروڑ کی خریب انسان ہیں خدا سے واقف نہیں ہیں دنیا کے مزوں کا شکار ہیں آخرت کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی آنے والی ہے اس سے غافل ہیں معلوم نہیں ہیں ان سب کو خدا کی طرف بلانا خدا کی رحمت کا ان کو ہمیں اس کا دروازہ دکھانا اس کی چوکھٹ پر بلانا اچھے انداز سے حکمت کے ساتھ موزت حسنہ کے ساتھ ہی ہماری زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مغفر سے نغازے آمین یا رب العالمین و آخرت دہوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی